اسلام علیکم جیس اور حبر کتاب سے مخاطب ہے پاکستان کا سیاسی میچ انتہائی اہم ترین موڈ پر آ گیا ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے جو اکیلے میں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے انہیں خطرے پڑ گئے ہیں انہوں نے جو ایک اپنا اپنی قوت قائم کر رکھی تھی وہ قوت ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح انہیں پسلتے ہوئے محسوس ہوتی ہے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں انہیں للکار دیا گیا ہے انہیں پکار لیا گیا ہے ان سے مخاطب ہوا جا رہے ہیں ان کی ویڈیو چلائی جا رہی ہیں انہیں بقاعدہ سے ان کا نام لے کر اڈریس کیا جا رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے پاکستان کی جو موجودہ ڈیولپمنٹ سے انہیں دیکھ کر کہ عمران خان اپنی سیاسی تاریخ کا آخری اوور لے کر بقاعدہ سے بولنگ سٹانس پر موجود ہیں عمران خان شدید زخمی ہیں اور بیٹسمن بھی بہت زیادہ زخمی ہیں بیٹسمنوں کو یہ ڈر اور خوف ستا رہا ہے کہ یہ فلی وام اپ ہو گیا ہے اور یہ جو آخری اوور کرنے والا ہے ان میں یا تو یہ کسی کا سر پھاڑے گا یا تو پھر یہ کلین بولڈ کرے گا اور اگر کلین بولڈ ہوا تو پچھتر سالہ تاریخ میں ایک جو خوف کے بت قائم کیے گئے تھے جو ایک بہت بڑا ایک اوپر سے سسٹم ویڈن سسٹم ڈیولپ کیا گیا تھا وہ شاید سب کے سام نے ننگا ہو کر بے نقاب ہو جائے گا اور وہ سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا گزشتہ رات عمران خان کے بدیجی حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا ہے شبلی فراز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں بتایا جا رہا ہے کہ سوسی زیادہ کھرہیں سے جہاں پر پولیس نے بقادہ سے چھاپے مارے ہیں پولیس تھک چکی ہے پولیس اگزاوسٹ ہو چکی ہے پلینرز پلیننگ کر کر کے جو ورکے کالے کر کے گھس گئے ان کے پینسلز گھس گئے ہیں وہ تھک گئے ہیں ان کی نیندے غائب ہو گئی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں گیا مارنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگ آ گیا جاتے گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگ آ گیا جاتے اسے پہلے آڈیوز لیگ کی گئی ویڈیوز لیگ کی گئی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا کنٹرول کیا گیا ٹی وی پر بلیک آٹ کیا گیا تمام تر حربے جس کرپٹ رائٹر سے تھے جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر کر دیکھے ہیں لیکن اب گیم ان کے ہاتھ سے پھسلتی ہوئی محس اور یہ اس کی زندگی کا آخری اوور ہے پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان مینارے پاکستان میں پرسو جلسہ نہ کر سکے اور اس کو کسی نہ کسی طور پر روک آ جائے وجہ یہ ہے کہ بہت ساروں کو یہ ڈر ہے کہ مینارے پاکستان پر اگر عمران خان نے انہیں نام لے کر مزید مخاطب کر دیا اور مزید تفصیلات اور حقائق ان کے بارے میں عوام کے سامنے رکھ دیئے تو کئی عوام جنہیں سب کچھ پتا ہے اور جن کا تھوڑا سا بھی چاکہ باقی ہے وہ چا کہیں ٹوٹنا جائے پھر باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا پھر ان کی آنکھوں میں دیکھنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور پھر کسی بھی طور پر انہیں کنٹرول کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اب اسے کچھ دیر پہلے عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے اور قوم سے خطاب میں عمران خان نے کٹاگوریکل کہا کہ مجھے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں بلانا بڑیانی طور پر ایک ڈیتھ ٹریپ تھا مجھے قتل کرنا تھا مجھے نامعلوم لوگ مجود تھے اور ان کی تعداد 20 سے 22 عمران خان نے بتائی ہے ان کی تصاویر چلائی ہیں ان کی ویڈیوز چلائی ہیں اور ان کی شکلیں پاکستانی عوام کو دکھائی ہیں ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں کوئی سفید کپڑے پہنا ہوا ہے کوئی کالے کپڑے پہنا ہوا ہے کوئی جامنے کپڑے پہنا ہوا ہے اور وہاں پر مجود ہیں جو کہ جوڈیشل کمپلیکس کے بلکل دروازے کے اوپر یعنی دونوں چاروں طرف سے آپ پولیس نے حسار بنا رکھا ہے پولیس کے کنٹینرز لگے ہیں لیکن وہاں پر نامعلوم افراد موجود ہیں جو کہ سفید کپڑے ایسا محسوس ہو رہا اچھے سے استری کروا کر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں پلاسٹک کے ہینڈ کفز بھی موجود ہیں اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پر موجود تھا تو مجھے میرے جو ان کے ساتھ ایک شخص موجود تھے انہوں نے بھاگتے ہوئے آ کر کہا کہ آپ یہاں سے جلدی سے نکلیں چونکہ انہوں نے کا مقصد گرفتاری نہیں ہے ب کے علاوہ اور بھی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جا رہی ہیں جن میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی شخصیات آ رہی ہیں اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو اکسا رہی ہیں کہ پولیس کی گاڑی جلا دو جلاو گھراو کرو پولیس کو پتھر مارو پولیس کو ٹورجر کرو پولیس کے سامنے ایجٹیٹ کرو اور خاص طور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے جائے تاکہ ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو کہ جہاں پر گو اہیڈ مل جائے ایک محول کریئیٹ کیا جائے اور اس محول کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے یہ پہلی دفعہ ہے کہ عوام بھی سیانی ہوگی ہے عوام بھی ان کی رگیں اور ان کی نسے پڑ چکی ہے اور جو بند مٹھی تھی اسے عوام پہچان چکی ہے اور اس کے بارے میں بقیادہ سے باتچیت کر رہی ہے اور چیزوں کو اڈریس کر رہی ہے بقیادہ سے پاکستان کے کچھ ایک عدالتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے بلکہ آپ سابق اسلامباد ہائی کورٹ کی ج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کوئی بھی انٹرویو یا حالیہ انہوں نے وائس آف امارکہ کو جو انٹرویو دیا ہے وہ دیکھ لیں تو وہ کلیرلی کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ اور پاکستان کی عدالتوں کا آپس میں گٹ جوڑ ہے اور گنیادی طور پر عدالتیں بھی پاکستان کے اسٹیبلیشمنٹ کے مختلف فیصلوں پر نہیں بول سکتی یا مختلف چیزوں کے اوپر ہاں کر دیتی ہیں یا مختلف چیزیں مان جاتی ہیں یہ جسٹس شوکت صدیقی بقا جیس گرستارہ سے گھیر گھار کر جوڈیشل کمپلیکس میں بلایا گیا تھا عمران خان نے آج ایک دعویٰ پھر اڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد مجھے قتل کرنا تھا مجھے مارنا تھا کیونکہ یہ مجھے ہارا نہیں سکتے یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ ایک حکومت گرائی اس کے لوگوں کو اس کے اوپر پرچے کیا لوگوں کو گرستار کیا ٹیئر گیس ماری شیل ماری ربر بولیس ماری اس کے بندے مار دیئے زل مجھوانوں کو قتل کر دیا لیکن اس کے بعد بھی نہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ وہ لیڈر ملک سے باہر جا رہے ہیں نہ وہ بیماری کا بھانا کر کے ہسپیٹل کے اندر جا کر ریلیٹ رہے ہیں نہ وہ بات کر رہا ہے نہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی عمران خان نے باتچیت کی آفر کی ہے جب بھی کہا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں تو جب بھی عمران خان کہتا ہے اس کے بعد عمران خان کے گھر کے اوپر یا یا اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے ہریہ عمران خان نے کہا کہ میں باتچیت کرنے کو تیار ہوں تو اس کے بعد زمان پارک میں پولیس بھی جی گئی عمران خان کے اوپر اٹیک کیا گیا پھر جب عمران خان باتچیت کرتا ہے تو کبھی جوڈیشل کمپلیکس بلا دیا جاتا ہے اور پیچھے اس کے گھر کے اوپر ریڈ کی جاتی ہے یعنی جو اگلے ہیں انہیں یہ سمجھ آگئی ہے کہ بنیادی طور پر باتچیت کر کے اگر عمران خان کو تھوڑی سی بھی ویڈو یا سپیس دی گئی تو اسے باہر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا لہذا ابھی سے پوری طاقت لگا دی جائے تاکہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان کو الیمنیٹ پاکستان کی پولیٹکس سے باہر کر دیا جا سکے سائیڈ پر کر دیا جا سکے اسی وجہ سے ایک لفظ کوئن کیا گیا ہے ٹرن کوئن کی گئی ہے یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے اس کا سر کو چلنا ہوگا اور اکثر جب بھی کسی بھی پولیٹکشن جو پی ڈی ایم کا ہے جو ایک بقاعدہ نیکسس بنایا گیا ہے جو الفی لگا کر ج جوڑا گیا ہے ان کی کوئی بھی گفت کو اب ٹاک سنے تو وہ تین ورڈز استعمال کرتے ہیں فتنہ فساد اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک فتنہ ہے جسے کو چلنا ہوگا تو میچ انتہا جلچسپ ہو گیا پچپتر سالہ تاریخ میں چیلنج ہو گیا ہے اور یہ چیلنج کہاں تک پہنچتا ہے یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے جس کا انتظار پاکستان کی عبام کر رہی ہے خیار رکھی گا ابنا اللہ حافظ